بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورز پراپرٹی سیل نیٹور کے پلیٹ فارم سے حاضر آج ایک لیٹر سائٹ ویزرڈ کے ساتھ ویورز آج میں آپ کو ویزرڈ کراؤں گا جی زیتون لائف سٹائل جو کہ جیا بگا روڈ پر واقع ہے جی ویورز زیتون گروپ والوں کی ایک نئی سوسائٹی ہے جی زیتون لائف سٹائل ویورز اگر ان کے پریویس پروڈجیکٹ کی بات کیجئے تو ان کے نیو لہور سٹی میں فیز ون نیو لہور سٹی فیز ٹو فی اور فیز فور ہے جی اس کے علاوہ زیتون سٹی ہے جی جو کہ کنال روڈ پر ہے جی بہریہ ٹاؤن سے بلکل آگے تو ویورز یہ ان کا نیو پروڈجیکٹ ہے زیتون لائف سٹائل یہ میں جو بھی لے کر آیا ہوں جی انشاءاللہ یہ آپ کو رائیونڈ روڈ سے جو کہ کوٹ آرائیاں سے یہ پورا مکمل اس کا کمپلیٹ راستہ آپ کو دکھاتا ہوں ویورز یہ ہم کوٹ آرائیاں رائیونڈ روڈ سے جا رہے ہیں سپیریٹ یونیو سٹی یہاں پر بلکل ساتھ ہی تھی اگر سپیریٹ یونیو سٹی سے یہاں پر راستہ دیکھا جائے تو ٹوٹل ساڈے چھے کلومیٹر کا فاصلہ جی سپیریٹ یونیو سٹی کا زیتون لائف سٹائل سے تو ویورز اس کے علاوہ اگر میں اس کی ایکسیسیبیلیٹ کی بات کروں تو ویورز بیریہ جو اورچیڈ ہے اس سے گیارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی اس کے علاوہ بیریہ ای ایم سی جو ہے اس سے بارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے ویورز ہلوک انٹرچینج سے دو شریح ساتھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو کہ فیروز پر روڈ سے آگیا ہے تو رنگ روڈ کا انٹرچینج ہے جی ہلوک انٹرچینج اس سے صرف دو شریح ساتھ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ لیفت سائٹ پر لوکیٹڈ ہے اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر آر ب کلومیٹر کا فاصلہ جنرل ہسپٹل کی بات کرتے ہیں جنرل ہسپٹل سے یہ صرف انیس کلومیٹر کا فاصلہ جی اس کی اگر ہم بات کریں اس کی جو سراؤنڈنگ کی اس کے سراؤنڈنگ میں خیاب آنے امین کا آر بلا کیوں بلا کے جی اتحاد ٹاؤن فیز ٹو ہے جی لیبرٹی لینڈ ہے پارک ایویں جی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈی ایٹھ ایکڑ کا ٹوٹل یہ ایریہ جی جو جس کا ہم آپ کو وزڈ کرانے کے لیے دیکھے جارے ہیں جی جی جیہ بگا روڑا لیفٹ سائیڈ پر آپ کو دیکھیں جیہ بگا جو ڈرائی پورٹ آگیا جی جیہ بگا ڈرائی پورٹ سے ہم جو ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ریلوی کی پٹری کو کروز کرتے ہیں ہم لیفٹ سائیڈ پر جائیں گے تو یہ لیفٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پر جو ہے ریلوی کی پٹری ہے بلکل سامنے جائیں گے تین سے چارل کلومیٹر کے فاصلے پر تو ویورز آپ کو ریلوی کا جو اپنا جو رنگ روڈ ہے انٹرچینج ہلوک انٹرچینج نظر آ جائے گا جی یہ رائٹ سائیڈ پر آپ کو جتنی بھی لینڈ نظر آ رہی ہے جی یہ ساری لیبرٹی لینڈ کی ویورز اس کے تھوڑا سا اگے اتحاد ٹاؤن کی بھی لینڈ ہے فیز ٹو کی تو ویورز اگر انٹرچینج ہلوک انٹرچینج سے بات کریں تو جو سب سے پہلے پہلے جو پروژیکٹ ہے وہ زتون لائف سٹائل ہے تو میں آپ کو زتون لائف سٹائل کا ویزڈ کروا رہا ہوں جی یہ میں آپ کو پورا اس کا کمپلیٹ راستہ جو کہ رائیونٹ روڈ سے ہوتا ہوا ہلوک انٹرچینج تک میں آپ کو لے کر جاؤں گا ویورز یہاں پر جو بھی سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکی کینڈیشنز کیا ہے آپ روڈ اس کا دیکھ سکتے ہیں ڈیویلپنٹ آپ دیکھ سکیں گے جی ابھی صرف ایک روڈ ہی ڈیویلپ ہوا ہے اس کا وہ بھی آپ کو ویزڈ کروا دیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر بات کریں گے جی اس کے جو پیمٹ پلان کی تو چار سال کا اس کے اندر ویورز پیمٹ پلان ہوگا جس کا میں آپ کو انشاءاللہ ویزڈ کروا دیتا ہوں تو یہ آپ زتون جو ہے لائف سٹائل کا آپ کو ویزڈ کروانے میں بھائی کر Brennan کر ہوں بھائی کر سامنے ہم جائیں گے تو ہلو کی انٹرچینج آجے گا جی ویورز اس کے اندر ہم بات کریں ریزیڈنشل golden پلان کیTe اس کے لئے پانچ Jeremiah blows کریں گے گے اس کے اندر تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا سارا پور Naiپ پلان بھی دکھاتا ہوں اس کے جو بھی سارا کچھ ہے تو وہ بھی آپ کو اس کے سارا دکھاتا ہوں jی ویورز اس اس کی ڈیویلپمنٹ کتنی ہو چکی ہے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو خیابانی امین نظر آئے گا جی خیابانی امین کا جو آر بلوک ہے اور کیو بلوک ہے جی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا سارا اس کا جو کمپلیٹ اس کا راستہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں جی زیتون لائف سٹائل کو دیکھنے کے لیے دیکھ سکتے خیابانی امین کے بورڈ لگے ہیں لیفٹ سائیڈ پر بلکل سی رہیں گے تو ہلوک انٹرچینج آ رہے گا جی ہلوک انٹرچینج سے اگر نیچے ہوتا تھے دو شریف ساتھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جی زیتون لائف سٹائل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی رائٹ سائیڈ پر ہے جی زیتون لائف سٹائل یہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ کنٹینر پڑے ہوئے جی یہ زیتون لائف سٹائل کی ویورز یہ جتنی آپ کو وہ انڈ تک نظر آ رہی ہے یہ اتنی ہی ڈیویلپمنٹ ہے ساری آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈیویلپمنٹ اس کی ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ویورز اس کے اندر پیمنٹ پلان کے اگر بات کریں تین مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ اس وقت پہلے جو تھا جو چوبیس لاکھ کا لانچ ہوا تھا پری لانچنگ پریس میں اس وقت ویورز ستائیس لاکھ کا ہے جی جو ستائیس لاکھ کا بوکنگ آپ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ دو لاکھ سترہ زار سے کروا سکتے جی پندرہ ہزار پیس کی منتلی اسٹالمنٹ ہے جی ویورز آپ کو بتا دو تین مرلہ کے جو انسٹ کارلمنٹ آپ نے دو لاکھ سترہ زار کی پھر پی کرنی اسی طرح پانچ مرلہ کا پینتیس لاکھ میں پہلے تھا جی اب چالیس لاکھ کا ہو گیا جی چار لاکھ سے بوکنگ ہے چار لاکھ آپ نے چوبیس مہینے کے بعد دینا جی دو پچیس زار مہینے کی قصت ہے دو لاکھ اٹھ سٹر اور ساتھ سو پچاس سر پی ویورز آپ نے پی کرنے ہر چھے مہینے کے بعد اسی طرح آٹھ مرلہ کے بھی یہ دس مرلہ کی ہے دو مرلہ کے اگر کمرشل کی بات کریں تو تیتیس لاکھ پ چترہ زار پر مرلہ کا ریٹ ہے اسی طرح آٹھ مرلہ کا کمرشل تیس لاکھ پر مرلہ کا ریٹ ہے ویورز اس کا ویمنٹ پلینڈ میرے پاس موجود ہے ویورز اس کا بھی پیمنٹ پلینڈ اگر آپ نے کوئی کسی قسم کی کوئی سیر پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ویورز آپ ضرور کر سکتے ہیں جی لیکن آپ نے اپنے طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے جی میں پیمنٹ پلینڈ آپ کو ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں ویورز آپ اس کو پیمنٹ پلینڈ کو فالو کر سکتے ہیں یہ بلکل ہم سیدھا جائیں گے لیفٹ ہر پر جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے جی یہ سارا خیاب آنے امین کا جی پہلے آر بلاو کا ہے تھا کیو بلو کا جی بلکل سامنے ہم جائیں گے تو ہلو کے انٹرچینج نظر آ جائے گا جی سراؤنڈنگ میں آپ کو جتنی بھی سوسائٹیز نظر آ رہی ہیں رائٹ لیفٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے جی سڑک کا روڈ کا انٹرسٹرکچر آپ دیکھ کروانا تھا صرف آج آپ کو لوکیشن ویزر کروانی تھی انشاءاللہ پھر اس کے علاوہ بھی کبھی نیکس ویڈیو بنائیں گے تو اگر میری ویڈیو اچھے لگی اس کو لائک کر دیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اسی طرح کی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ اس کو دیکھو ہلو کی انٹرچینج تک میں انشاءاللہ آپ کو زارا اس کا ویزر کرواتا ہوں جی اللہ حافظ موسیقی